تفصیلی ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور اس میں میں نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور صحابہ کرام کے احکام اور ہدایات ان کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جب اس طرح کی پھیلنے والی بیماری پھیلا کرتی تھی تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول اور صحابہ یہی ہدایات دیا کرتے تھے کہ تھوڑا الگ الگ رہو فَتَفَرْرَقُ وَتَجَبَّلُ یہ الفاظ ہے اور یہ کہ شہر کی گھنی آبادیوں سے نکل کر دور دراز پہاڑوں پر جا کر بس جاؤ تھوڑے دن یہ احتیاط کر لو اس کا حکم بھی دیا ہے اسلام نے اور اسلام کا ایک بہت یہ مزاج کو اسلام کے اس مزاج کو میرے عزیز بھائیوں سمجھو کہ اسلام ایک طرف یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ بھی رکھو اس سے دعائیں بھی مانگو اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگو کیونکہ اصل فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے وہ جب جو فیصلہ کر دے گا وہ زمین پر نافذ ہو کر رہے گا اور دوسری طرف اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو اسباب ہوتے ہیں دنیا میں کسی اچھی یا بری چیز کے وجود میں آنے کے ان اسباب کو اختیار کرو برائی سے بچنے کے اسباب اختیار کرو بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرو تو اسباب بھی اختیار کرو اور دعا بھی مانگو یہ اسلام کی خصوصیت ہے اس لیے اگر آپ یہ سمجھ کر کہ ماسک نہیں لگاؤں گا تو یہ میرے ایمان کی مضبوطی اور میری دینداری کی علامت ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یہ ناسمجھی کی علامت تو ہو سکتی ہے یہ نادانی اور جہالت کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ایمان کی مضبوطی اور دینداری کی علامت نہیں ہو سکتی امید ہے کہ آپ سب جو سنے گا وہ ماسک ضرور لگائے گا باہر نکلیے تو ماسک ضرور لگائیے چاہے آپ اپنی کار میں جا رہے ہوں اس میں بھی آپ ماسک استعمال کرتے رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی آپ ذرا یہ باتیں سمجھائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بیماری سے اور خاص طور پر اس بیماری سے اس وبا سے ہم سب کو ہماری فیملیز کو محفوظ لکھے اللہ کرے آپ میری ان باتوں پر عمل کریں آپ کے سننے کا بہت دہت شکریہ